اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام سبق نمبر پندرہ میم ساکن کے قائدے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کے قائدے پڑھے ہیں جس میں ہم نے اظہار اغفہ ادغام اور اقلاب کور کیے تھے اب نون ساکن اور تنوین کے قائدے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کو جب ڈیٹیلڈ میں دیکھیں پڑھیں تو وہاں بھی نون ساکن ہی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نون ساکن بیسے وہ قائدے نون ساکن اور تنوین کے تھے تنوین کو جب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا میں نے سمجھایا تھا تو یہی بتایا تھا آپ کو لیکچر نمبر فورٹی سیون میں فورٹی ایٹ میں غالباً فورٹی ایٹ میں کہ میم ساکن تنوین جو ہے اور نون ساکن کیا چیز ہے کیسے یہ سارا ڈیٹیلڈ لیکچر ہے اس کے اوپر دیکھ لیں اور اس کے بعد اب ہے میم ساکن کے قائدے میم ساکن کے تین قائدے ہیں ایک ہے ادغام شفوی اخفہ شفوی اور اظہار شفوی یہ تین قائدے ہیں اب باقائدہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وسلو علیہ اللہم افتح علینا حکمتک و انشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقہ قولے میم ساکن کے تین قائدے ہیں نمبر ایک ادغام شفوی نمبر دو اخفہ شفوی نمبر تین اظہار شفوی اب اس کو شفوی کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا میم جو ہے اس کا مخرج کونسا ہے میم کا مخرج جو ہے وہ ہونٹوں کے ہونٹوں والے حروفوں میں سے ہے اور یعنی اس کو حروف شفوی ہی کہتے ہیں لہٰذا یہ اسی سے منصوب ہے ادغام شفوی اخفہ شفوی اور اظہار شفوی کیونکہ یہ حروف شفوی میں سے ہیں اب نمبر ایک پہ ادغام شفوی لکھا ہوا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے اب غنہ کیا ہے ہم نے ڈیٹیل میں اسے پڑا ہوا ہے کہ غنہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا ہے یعنی آواز کو ناک میں چھپا لینا اور اس کی مقدار کتنی ہے دو حرکات یعنی ایک علیف کے برابر اب دو حرکات کو کیسے سمجھیں گے کہ جس طرح یہ حمزہ حزیر ای اب اس کے ساتھ ایک حرکت ہوگی اب دوسری حرکت حمزہ حزیر ای ای دو حرکتیں ہوگی جب ان کو ایک کر کے پڑھیں گے دو کے برابر ملائیں گے تو کیا بنے گا ای ای ایک علیف کی مقدار کے برابر یعنی غنہ جو کرنا ہے وہ ایک علیف کی مقدار کے برابر کرنا ہے اور نا کے وانسے میں آواز کو لے کر جانا ہے اس کے بعد ہم اس کی مثالیں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ عزواجل نمبر دو پہ ہے اخفہ شفوی نمبر ایک پہ تھا ادغام شفوی اب نمبر دو پہ ہے اخفہ شفوی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفہ شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے اسی میں بھی غنہ کرنا ہے یعنی نا کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا ہے آواز کو چھپانا ہے اور دو حرقات کے برابر اس کی مقدار ہونی ہے نمبر تھری ہے اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی کرنا ہے یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے ٹھیک ہے تین ہو گئے ادغام شفوی اخفہ شفوی اظہار شفوی ادغام اور اغفہ میں میم اور با کے آنے پر غنہ کرنا ہے اظہار میں میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ واضح کر کے پڑھنا ہے نمبر ایک پہ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں یہ مثال ہے ادغام شفوی کی یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے اب یہ بات ذہن نشیم فرمالیں ہمارا پڑھنے کا قائدہ کیا ہے کہ ہم مجودہ تختی کے ساتھ ساتھ پچھلی رویئن بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا سبق پکا ہو جائے ہم بھولے تو نہیں ہماری رویئن ساتھ ساتھ ہوتی رہے لہٰذا ہم نے ڈیٹیل میں اس کی رویئن بھی کرنی ہے اور اس قائدے کی ادغام شفوی کی مثال بھی دیکھنی ہے اب شروع کرتی ہیں ان تم ان تک تو ٹھیک تھا ان کیوں ہوا ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قائدوں میں اخفہ پڑا تھا اخفہ کیا چیز تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفہ جو کہ پندرہ تھی ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کرنا ہے ان میں ایک حرف تا بھی شامل تھا اب اس لیے اس آن پہ ایک قائدہ نون ساکن اور تنوین میں سے اخفہ کا لاغو ہو رہا ہے اس کے بعد چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میم ساکن آگیا اب میم ساکن کے قائدے بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد حرف اگلا کونسا آ رہا ہے میم ساکن تو آ گیا اس کے قائدے بھی پڑے ہیں اب اس کے بعد دیکھنا ہے ہم نے کہ اگلا حرف کونسا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے اور یہی یاد کرنے والی چیز ہے اب ہم نے جب دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو ہم کو یاد آیا کہ ہم نے یہ ادغام شفوی میں پڑا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے تو لہٰذا ہم نے یہاں بھی غنہ کیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد حروف تشدید یعنی مشدد حروفوں میں ہم نے پڑھا تھا تشدید کے قائدوں میں کہ میم ساکن یا نون جو ہے میم یا نون جب بھی مشدد ہوں گے تو وہاں غنہ کرنا ہے یہاں تو ہم نے اس دغام شفوی میں غنہ کر لیا لیکن دوسری چیز یہ بھی ذہن نشین فرمالیں کہ ہم نے تشدید کے قائدوں میں یہ پڑا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی آ جائے تو وہاں غنہ ہونا ہے اب یہاں اگر نہ بھی ہوتا تو ہم نے غنہ اس کو تشدید دیتے وقت غنہ کرنا تھا تو اب کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر ذوہ جو ہے وہ حروف مستالیہ میں سے آیا پھر اس کے بعد واؤ مدہ آ گیا واؤ مدہ کیوں ہوا کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے اب اس میں کتنی چیزیں ہو گئیں اخفہ کا قائدہ اس کے بعد ادغام شفوی کا قائدہ اس کے بعد حروف تشدید یعنی مشدد کا قائدہ اس کے بعد حروف مستالیہ میں سے ذوہ اور اس کے بعد واؤ مدہ یعنی پانچ چیزیں اس ایک حرف میں ایک ورڈ میں یا ایک کہلیں ایک الفاظ میں لفظ میں ہم نے کور کی ہیں یعنی ایک لفظ میں ہم نے پانچ چیزوں کی رویین کی ہے اب چلتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے آنتم مظلمون آنتم مظلمون اس کے بعد علم تارو یہاں اظہار شافوی کا قائدہ لاغو ہو رہا ہے ہم نے میم ساکن جب دیکھا تو پھر ہمیں یاد آیا کہ یار میم ساکن کے قائدیں ہیں تین تو ہم نے کون سا قائدہ لاغو کرنا ادھر تو پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ اگلا لفظ دیکھے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو اگلا لفظ جب دیکھا تو ہمیں تا نظر آیا اور جب ہم نے ذہن نشین کیا کہ ہم نے پیڑھا کیا تھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم نے میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آنے پر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے یعنی گنہ نہیں کرنا تو لہٰذا ہم نے یہاں پڑھا علم تارا علم تارا گنہ نہیں کیا علم تارا علم تارا علم تارا ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سمپل سی چیزیں ہیں جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے نہ یاد کرنے کی وجہ سے ہم غلط پڑتی ہیں اور معنی تبدیل ہو جاتا ہے یا پڑھنے میں ہمیں غلطی محسوس ہو سکتی ہے یا جو ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی صاحبان سن رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے تو وہ بھی ایک قسم کا قرآن پاک سنتے وقت لفظ میں ایک عجیب سی کیافیت محسوس کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سمجھنے میں ایک تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے اور معنی تبدیل ہو سکتا ہے لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں غور کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ حضر و جل تو اب کیا پڑھا ہم نے اظہار شفاوی اس کے بعد چلتے ہیں اگلی مثال پر یہ ویسے میں نے پڑھا لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے یہاں پڑھنا ہے کیوں ہوا چلتے ہیں ہم نون ساکن کے قائدے پر ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے فوراں بعد کون سا حرف آ رہا ہے تو حروف اخفہ میں سے جو کہ پندرہ ہیں ایک حرف تا آ رہا ہے لہٰذا ہم نے غنہ کیا اس کے بعد جب میم ساکن پر آئے تو میم ساکن کے قائدوں میں دیکھا تو ہمیں اخفہ شفاوی کا قائدہ نظر آیا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفہ شفاوی کرنا ہے یعنی غنہ کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے کون تم بھی ہی کون تم بھی ہی کون تم بھی ہی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں کھڑی زیر ہے اس کو بھی دو حرکات کے برابر کھینچنے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں پھر دوبارہ اظہار شفاوی ہم فی ہا ہم جیسے ہی ہم نے ہم پڑھا تو ہمیں میم ساکن نظر آیا پھر ہم نے میم ساکن کے قائدے دیکھے تو ہم نے میم ساکن کے بعد فوراں دیکھا کہ کون سا حرف آ رہا ہے تو ہمیں نظر آیا کہ یہ تو میم اور با کے علاوہ حرف ہے تو لہٰذا ہمیں اظہار شفاوی یاد آیا تو ہم نے غنہ نہیں کیا اس کو سادہ یعنی غنہ کے بغیر پڑھا پھر اس کے بعد یا مدہ یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے پھر اس کے بعد علف مدہ یعنی علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم ہم اظہار کرنا ہے تو ہم فی ہا ہم فی ہا ہم فی ہا اس کو اس طرح پڑھنا ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ باقی نیکس ٹکچر میں تل تک کے لئے اللہ حافظ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ جَزَاقَ اللَّهُ خَيْرَا اور میرے لئے خاص دعا فرمائیں اور ایک ہمارے ممبر نے دعا کے لئے کہا تھا اس کے ایکزیمز ہیں تو اس کے لئے بھی خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ علم و عمر میں برکتہ دا فرمائے جزاق اللہ خیرہ مَمْحَا لَا اور مَمْحَا لَا مَمْحَا لَا جَزَاقَ اللہ موسیقی